شیطر کی چار فیکٹریوں کی بات کر لیتے ہیں جہاں بھیشو ناک لگی آگ پہلے ایک فیکٹری میں لگی تھی لیکن آگ نے آس پاس کی تین اور فیکٹریوں کو چپیٹ ملے لیا اس وقت کی بڑی اور اہم خبر جس کے بعد آگ کا تانڈف دیکھنے کو ملا فیکٹری میں سو رہے مجدوروں نے آنن فانن میں چھت سے کور کر بمشکل اپنی جان بچائی زرانت دو مجدور غائل بھی ہو گئے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آگ بجوانے کے لیے آس پاس کے زلوں سے بھی دمکل ویبھاگ کے گاڑیوں کو بلائے گیا بتا دی کہ فیکٹری میں گتہ اور انہ دوسرے ساوان بنانے کا کام کیا جاتا ہے اس لئے تیزی کے ساتھ یہ آگ پھیل گئی تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیکٹریوں میں یہ آگ گروار تیردہ تچانک سے لگی فلحال آگ لگنے کے کارنوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے آگ بجوانے کے لیے سونی پت کے علاوہ کنڈلی، رائی، گناور، خرکوڑا، پانی پت اور انہے شہروں سے دمکل ویبھاگ کی گاڑیوں کو بلائے گیا آگ بجوانے کے لیے فائر برگٹ کی گاڑیوں کو کڑی مشکت کرنی پڑ رہی ہے تو آگ بجوانے میں جٹی دمکل ویبھاگ کی کئی یہاں پر گاڑیاں ٹی وی سکرن پر تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سونی پت رائے اوڈیوگک شیطر کی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ خبر ہے چار فیکچیوں میں بھی شون آگ لگ گئی آگ پہلے ایک ہی فیکچی میں لگی تھی لیکن آگ نے آس پاس کی تین اور فیکچیوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا جس کے بعد آگ کا تانڈف کس طرح سے یہاں پر مچوا ہے یہ تصویریں ٹی وی سکرن پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ان تصویروں کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی آگ جان بچائی ہے انہوں نے تو یہ آگ کا تانڈف آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں بھی لگاتار اس آگ کے تانڈف کی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر کی کتنی بھیانک یہ آگ لگی ہے آپ کو بتاتے چلی کہ اس فیکچی میں گتوں کا کام ہوتا تھا گتے بنانے کے ساتھ ہی کئی انہیں سامان بھی یہاں پر بنائے جو آتے تھے فیکچی میں جو چھت پر مزدور سو رہے تھے مزدوروں نے چھت سے کودگر اپنی بمشکل جان بچائی ہے جس میں کئی مزدور گھائل بھی ہو گئے ہیں تو تصویریں بھی ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ رائے او دیوگک شویطر کی چار فیکچیوں میں یہ آگ لگی جس کے بعد آس پاس سے بھی سونی پت کے علاوہ کنڈلی سے رائی سے گنوڑ سے خرکودہ سے پانی پدل نے چھتروں سے دمکل ویباگ کی گاڑیوں کو بلائے گیا اور بمشکل اس آگ پر خابو پانے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے آگ بجھارے میں دمکل ویباگ کی کئی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں تصویریں ٹی وی سکرین پر لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کئی مزدور گھائل بھی ہوئے ہیں لگاتار آگ کے تانڈف کی تصویریں ہیں یہ واقعی بہت بھیانک آگ جس کے بعد حالکہ جال مال کا نقصان ابھی تک کوئی خبر ایسی سامنے نہیں آئی ہے کہ کسی کو یہاں پر کسی کی جان گئی ہو تو سونی پت سے مارے بیرو چیف لاشپت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھا لاشپت سے بات کر لیتے ہیں اور وہاں کی ستی کا جائزہ بھی لیتے ہیں لاشپت کس طریقے کا حالات نظر آ رہے ہیں کیونکہ واقعی جو تصویریں ہم نے دیکھی وہ تصویریں کافی دراؤنی ہیں جس طرح سے ایک فیکٹری میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے چار فیکٹریوں کو چپیٹ میں لے لیا کس طرح کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آگ پر کابو پا لیا گیا ہے جی بلکل گنسن ہم اسی جگہ موجود ہیں جہاں بیٹی رات آگ لگی تھی اور آگ اتنی بہنکر تھی کہ ابھی بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ تصویریں کتنی بہانک ہیں یہ فائر کے کرمچاری انہوں نے اپنی جان پر کھیلے ہیں یہ مزدور جو اپنی جان پر کھیل کر کچھ سامان ضرور انہوں نے بچانے کا پریاز کیا ہے لیکن آگ اتنی جبردست تھی کہ آگ پر کابو پانے کے لیے لگاتا جو ہے وہ دمپک کے جو کرمچاری ہیں جو فائر کرمچاری ہیں انہوں نے کافی محنت کی ہے جو اس میں لیور کام کرتے تھے انہوں نے کافی محنت کی ہے تو آس پاس کی فیکٹریوں پر کابو پایا گیا ہے یہ جو وہ فیکٹری ہے جس میں سب سے پہلے جو آگ لگی تھی یہ وہ فیکٹری ہے جہاں پر ہم موجود ہیں اور آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ آگ کتنی بھینکر تھی یہ اندر کی تصویریں آپ کو لائب جو ہے ہر خبر ہریانہ پہ ایسکنوزی خبر ہے اور سب سے پہلے خبر یہی دکھائی جاری ہے اور جنتہ کو بتایا جارہا ہے کہ آگ کیر آگ نے کیسے تانڈو مچایا ہے کس طریقے سے آگ نے کتنی بڑی یہاں پر ہانی پوچائی ہے اور کرمچاری بھی اس میں موجود تھے جو کام کر رہے تھے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی جان پر کھیل کر پریاز کیا سینے کیسے دلی ہیں اور کیسے آپ پر تانڈو مچا ہے دو فیکٹیا کیے دل کر پوری طریقے سے تباہ ہو چکے ہیں لیکن جو مزدور ہے یہ آج بھی دیکھی کیسے اندر گز کر کیا کیونکہ ان کو یہاں پر ہر روز جو روزی روٹی کے لیے بٹکتے تھے جو کام کرتے تھے اور مزدور اور مجبور ہیں یہ مزدور آج دکھی ہے کیونکہ ان کو فیکٹری میں کام نہیں ہے لیکن کافی دکھی اسی لیے ہے کہ جو اس میں کام کرنے والے بیکتی تھے آج ان کے گھر پر روٹی نہیں بنی ہے اور وہ اس چیز کو لے کر پریشان ضرور ہے کیونکہ روٹی اس لیے کیا یہاں پر جو روزی روٹی کماتے تھے آج اس میں آگ لگتی ہے جاتا جاتا جو سال ہے وہ کافی گھاتک رہا ہے لیور کافی پریشان ہے مالک کافی پریشان ہے اس بات کو لے کر حتاس ہے کہ آج جو ہے فیکٹری پوری تباہ ہو چکی ہے دو فیکٹریہ ہیں اس نے اپنی چپیٹ میں آگ نے پوری چپیٹ میں لے لی ہے یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ چھت بلکل ڈہ چکی ہے یہاں پر لوگ الگ یہ مسینے ہیں جن پر یہ مزدور کام کرتے تھے وہ مسینے جو ہیں پوری طریقے سے تباہ ہو چکی ہے آگ اتنی زیادہ تھی میں اور بھی اندر آپ کو جا کے کوشش کرتا ہوں کہ اندر کی تصویریں دکھا پاؤں لیکن یہاں پر جو ہے کافی حسنا کافی مشکل ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے مسینے ہیں اور مشینوں کے کہیں نہ کہیں کافی بڑی دکت ہے لیکن پھر بھی ہم اندر گسنے کا پھر پریاز کرتے ہیں کیونکہ آگ اتنی زیادہ ہے یہاں پر سانس لینا مشکل ہے کیونکہ ابھی بھی دھدک رہی ہے آپ کو دکھا دیں اندر کی تصویریں ہیں یہ یہاں پر سب سے پہلے آگ لگی تھی اور آگ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر اندر گسنا کافی مشکل ہے لیکن جو فائر کے کرمچاری ہے وہ یہاں پر اندر گسکر پریاز کر رہے ہیں کہ آگ پر کابو پائے جائے لیکن ہمارا بھی دھرم بنتا ہے تاکہ ہم دیش کی زنطہ کو دکھا پائے گی آج جو زیادہ زیادہ سال جو ہے وہ کتنا بڑا نقشان کر کے گیا ہے لوگوں کو یہاں پر روزی روٹی کے لیے پریشان تھے جنہوں نے اپنی یہاں پر جو ہے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے ان مسینوں پر کام کرتے تھے وہی مزدور آج پریشان ہے فیکٹری مالک پریشان ہے کیونکہ لگاتار یہاں پر جو ہے کافی بڑی نقشان کی بات ہوئی ہے کروڑوں روپے کی یہ فیکٹری تھی جس کو آپ کو چھت بھی دکھا دوں کیسے طریقے سے یہ ڈینہ شروع ہو چکی ہے یہ بلڈنگ جو ہے پورا طریقے سے تباہ ہو چکی ہے مزدور سے ہماری یہی اپیل رہے گی کہ آپ باہر جائیں کیونکہ یہ بلڈنگ کسی سمیہ بھی گر سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا طریقے سے یہ تباہ ہو چکی ہے اور لگاتار جو ہے ہم جو بتا دے کہ یہ لگاتار جو یہ کہیں نہ کہیں کافی بڑا نقشان رہا ہے اور جو ہے یہاں پر اس وقت جو ہم موجود ہیں جہاں پر شانس بھی لینا کافی کتنی بڑی دکت ہے جو فائر کے کرمتاری ہیں وہ اپنی جان پر کھیل کر اسے آگ پر کابو پانے کا پریاث کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دے کہ یہ آگ جو ہے اتنی زیادہ دھدک رہی تھی جو اس کے آس پاس کی جو فیکٹیاں تھی اس میں آگ زیادہ دھدہ دھا چکے تھی تو پہلے ان کو بچایا گیا جو آس پاس کی دو فیکٹیاں تھی لیکن پھر یہ جو دو فیکٹیاں جو جل کر پوری تباہ ہوئی ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے کافی بڑی آگ تھی تو اس لیے کہیں نہ کہیں لیٹ ضرور ہوئے ہیں لیکن ابھی آگ پر پورن طریقے سے کابو پانے جو لگا تا رہے ہیں کسی کی جان کو کوئی نقصان کیوں کیونکہ جس طرح سے جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں کافی بھائنکر کافی ڈراؤنی تصویریں تھی کسی کی جان کا نقصان تو یہاں پر ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو گنتر پھر بچ سے میں دکھا دوں اندر کی تصویریں جو ہیں فائر کے جو کرمچاری ہیں وہ پریاثرت ہیں کہ آگ پر جلد سے جلد کابو پائے جائے کیونکہ آگ بہت زیادہ ہے یہاں پر اور یہ مچینے ہیں جو ہر روز جہاں پر مزدور اپنی روزی روزی کاما کر کھاتے تھے آج وہ جلد کر تباہ ہوتی ہیں اور اسی بات کو لے کر کہیں نہ کہیں فیکٹی مالک بھی پریسان ہے اس بات کو لے کر کیونکہ کافی بڑی آگ تھی اور لگاتار یہ تصویریں ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور آگ یہ اتنی زبردستی سب سے پہلے اسی فیکٹی میں آگ لگی تھی پھر اس آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے آس پاس کی جو فیکٹیاں تھی اس کے ساتھ کی فیکٹی تھی اس میں کہیں نہ کہیں آگ لگی اور کافی بڑا نقصان رہا بلکل علاج پر جس طرح سے یہاں پر آپ کی کسی سے باتچیت یہاں پر جو مزدور ہے ان سے باتچیت ہو پائی اگر کس طرح سے یہ آگ لگی کیا کارنو کا کوئی خلاصہ ہو پایا ہے ابھی تک تو یہ تصویریں لاجپت لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو حیرانگی بھری تصویریں اور ڈراؤنی تصویریں آگ لگنے کے بعد اسی فیکٹری میں جہاں کی تصویریں لگاتار لاجپت ہمیں دکھا رہے ہیں سب سے پہلے اسی فیکٹری میں آگ لگی اور اس کے بعد اس آگ نے چار اور فیکٹریوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا کافی بھینکر تصویریں ڈراؤنی تصویریں آگ لگنے کے بعد یہاں حالانکہ جو مزدور چھت پر سوئے تھے ان مزدوروں نے کود کر اپنی جان بچائی ہے یہاں چھت سے کود کر اپنی جان بچائی تو یہ رات کی تصویریں ہم آپ کو ٹی وی سکرنگ پر دکھا رہے ہیں حالانکہ اب آگ پر کابو پالیا گیا ہے ابھی بھی فائر برگٹ کی گاڑیاں وہیں پر موجود ہیں وہاں پر مزدور لگاتار بنے ہوئے ہیں چار فیکٹریوں میں آگ لگی ہے پہلے ایک فیکٹری میں آگ لگی جو تصویرے لاجپت نے ہمیں دکھائی اس فیکٹری کے بعد انہیں چار فیکٹریوں کو بھی اس نے اپنی چپیٹ میں لے لیا کئی مزدور گھائل بھی ہوئے ہیں تو یہ ابھی کی تصویریں ہم آپ کو لگاتار ٹی وی سکرنگ پر دکھا رہے ہیں فائر برگٹ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں وہاں پر لگاتار کرمی بھی فائر برگٹ کے وہاں پر موجود ہیں تصویریں ٹی وی سکرنگ پر ہم دکھا رہے ہیں لگاتار سونی پت میں آگ کا تانڈف کس طرح سے مچوا ہے یہ تصویریں رات کے بھی ہم نے آپ کو دکھائی اور اب یہ صبح کی تصویریں ہیں آگ پر کابو پالیا گیا ہے لیکن لگاتار کارنو کا خلاصہ بھی نہیں ہو پایا ہے اس کی بیجاج پڑتا لگاتار چل رہی ہے چلی اب بڑی خبر چنڈگھر سے آپ کو بتا دیں اومکرون کے ماملوں میں لگاتار اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے تیس دسمبر کو پردیش میں تیہیس اومکرون پوزیٹیو ملے ہیں پردیش میں اب تک ملے چکے ہیں اومکرون کے سیتس ماملے کورونا مریضوں کی سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے گروگرام میں سو فردباد میں چوالیس اور پنچ کلا میں بیس کورونا سنکرمت دیش بھر میں اومکرون کے مریضوں کی بات کرے تو سنکھیا 961 کے پار پہنچ چکی ہے بڑی اور اہم خبر ٹی وی سکرین پر تو دیش پہ بڑھتے اومکرون اور کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بعد یہاں پر لگاتار پرشاسن سے بھی امید کی جوارہی ہے کہ پرشاسن ایکشن موڈ میں رہے لگاتار تصویریں ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہی ہیں ٹی وی سکرین پر تصویریں بھی لگاتار دکھ رہی ہیں تیس دسمبر آپ کو بتا دے کہ پنچ کلا میں تو اومکرون کے بارہ سو ستر کیس ابھی تک آ چکے ہیں سامنے دنڈگر اومکرون کے ماملوں میں لگاتار اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے پرشاسن بھی ایکشن موڈ میں نظر آ رہا ہے پنچ کلا میں بیس کورونا سنکرمت ملے ہیں اومکرون کے ماملوں میں اچھال دیکھا جوارہ ہے لگاتار اومکرون کے ماملوں میں اچھال تیس دسمبر کو پردیش میں تیہیس اومکرون پوزیٹیف ملے ہیں وہیں بات کر لے دیش بھر میں اومکرون مریضوں کی سنکھیا بارہ سو ستر پہنچ چکی ہے گروگرام میں سو پردباد میں چوارہ سو پنچ کلا میں بیس کورونا سنکرمت ملے ہیں پردیش میں اب تک مل چکے ہیں اومکرون کے سہت اسنام لے لگاتار ٹی وی سکرین پر بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت اہم خبر ٹی وی سکرین پر لگاتار اومکرون کے ماملوں میں اچھال یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے دیش بھر کی بات کر لے تو بارہ سو ستر کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں تو لگاتار لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ دونوں ویکسین لگوالے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں ماسک کا استعمال کریں کیونکہ استطیب بہت نہ بگڑے اس کے لیے آپ کو پرکوشن پہلے سے ہی لینا ہوگا لگاتار ہر خبر بھی آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں ماسک کا استعمال ضرور کریں سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ لگاتار پالن کرتے رہے کیونکہ استطیب نہ بگڑے اس کے لیے ابھی سے آپ کو پرکوشن لینے کی بے حد ضرورت ہے تو لگاتار کیسز یہاں پر بڑھ رہے ہیں دیش بھر میں اگر بات کر لے اومکرون مریضوں کی سنکھیا بارہ سو ستر پہنچ چکی ہے اومکرون کے معاملوں میں لگاتار یہاں پر اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے گرو گرام کی بات کر لے تو سو فردباد میں چوالیس اور پنچ کلا میں بیس کورونا سنکمرت ملے ہیں ایک طرف کورونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں دوسری طرف اومکرون کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں یعنیٰ کی خطرہ آپ کے لیے ڈبل ہو رہا ہے ایسے میں ضرورت کیا ہے کہ آپ پرکوشن لیں آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں آپ ماسک کا استعمال کریں لوگوں کو بار بار یہ سمجھایا کیوں جا رہا ہے ماسک پہننے کے لیے آپ لوگوں سے بار بار کہا کیوں جا رہا ہے یہ تو آپ لوگوں کو خود سمجھنا ہوگا کہ لگاتار آپ کے لیے جو خطرہ ہے وہ دونوں طرف سے ہے ایک طرف کورونا دوسری طرف اومکرون تو دو لگاتار وائرس آپ کے سامنے ہیں آپ کو ان دونوں سے لڑنا ہے اور لڑنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے ہتھیاروں کی اور یہ ہتھیار ہیں آپ کا سوشل ڈسٹینسنگ آپ کا ماسک آپ کا سنیٹائزر اور آپ سترکتہ سے رہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو لگاتار ٹی وی سکرین پر بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہر خبر لگاتار آپ سے یہ اپیل بھی کر رہا ہے کہ ضرورت ہے کہ آپ سترکتہ سے رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں سب سے بڑی بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں گیترنگ میں جانے سے بچیں ابھی جہاں بھی گیترنگ زیادہ ہو رہی ہے وہاں آپ جانے سے بچیں گیترنگ میں نہ جائیں شادی ویبھا ان تمام چیزوں پر بھی دیرے دیرے آپ روک لگنی شروع ہو گئی ہے اومیکرون کے معاملوں میں لگاتار اچھال آ رہا ہے ضرورت ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنے پریجنوں کا اپنے ریلیٹیفز کا اپنے آس پاس کے لوگوں کا تو اگر آپ ہی جاگ رک نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو جاگ رکھ کیسے کریں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماسک کا استعمال کرے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرے جب تک آپ ان تمام چیزوں کا پالن نہیں کریں گے کورونا گائیڈ لائن کا خیال نہیں رکھیں گے کورونا گائیڈ لائن کا پالن نہیں کریں گے آپ اپنے لیے خطرہ بڑھا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیورو چیف سونجی جڑ گئے ہیں اس سے پوری خبر پر سونجی سے بات کر لیتے ہیں سونجی جس طرح سے لگاتار اومیکرون کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں چنڈگر میں بھی کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پر کنچن دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا آج سال کا آخری دن ہے اور چنڈگر اس بات کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ پنجاب ہریانہ ہی ماشل کا سینٹر پوائنٹ چنڈگر اور شروع سے ہی یواؤں میں نئے سال کو لے کر کے چنڈگر پہلی پسند رہی ہے یہی کارن ہے کہ چنڈگر پرشاچن نے آج نئے سال کو دیکھتے ہوئے زیادہ سکتی نہ کر کے کیونکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر کوئی سینیما ہال میں یا مال میں یا بینک سرکاری بینک میں یا گہر سرکاری بینک میں جہاں پبلک کا آنا جانا رہتا ہے وہاں پر آپ کو سیڈیفیکیٹ دکھانا ہوگا کہ ہاں آپ کو ویکسن لگی ہے سب سے پہلی بات چنڈگر پرشاچن نے اس پر آج 31 دسمبر 2021 کو اس کے اوپر لوگوں کو ایک طرح سے میں کہوں گا ان کا دھیان رکھنے کی بات کہی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اس پر بھی زور لگایا ہے کہ اگر کسی نے ویکسینیشن اگر ویکسینیشن نہیں لگائی تو اس کے اوپر 500 روپے کا زرمانہ ہے اور اگر کوئی بار بار اُلنگنا کرتا ہے اور بینہ سیٹیفیکیٹ دکھائے ان سبھی پبلک پلیس پر جیسا کی میں نے بتایا آپ کو مول میں جانے کا پرویش کرے گا یا پلینک میں جانے کا پرویش کرے گا یا پبلک پلیس پر جانے کا پرویش کرے گا تو 5000 تک کی پینلٹی ہے اور چنڈگر پرشاچن اسی چیز کے لیے جانا جاتا ہے کہ چنڈگر کے جو لوکل لوگ ہیں وہ گائیڈ لائنز کو بڑی سکتی سے پالنا کرتے ہیں بلکل سونجیت اگر دیکھا جائے جس طرح سے ہم تصویریں لگاتار دیکھ رہے ہیں تصویروں میں بھی کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ابھی بھی جاگ رک نہیں ہیں کیا لوگوں کے اندر ڈر نہیں ہیں اومیکرون یا پھر کورونا کا یا پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ ایک نورمل سا فلو ہے آئے گا اور چلا جائے گا کیونکہ کئی تصویریں ہم نے ایسی دیکھی ہے جس میں لوگ ماسک لگائے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں کنچن سب سے بڑی بات جو ہم نے دور کیا ہے بیتے کل بھی آم آدمی پارٹی کے سنیوجک کھیجری وال چنڈی گھڑ میں وکٹری ریلی کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہزاروں کی سنکھیا میں ان کے سمرتک ان کے کارے کرتا جو ہے اس وکٹری ریلی میں شامل ہوتے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے چنڈی گھڑ میں نکائے چلا بھی سمپن ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی کسی طرح کی گائیڈ لائنز کی پالنا کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی پرشاسن کو ہم نے دیکھا اس سمیں پر یا بیتے کل کی اگر میں بات کروں ریلی میں بھی پرشاسن اگر اس پر زور دے رہا ہو کہ کسی نے ماسک نہیں لگایا یہ بھی کارن ہے کہ لوگ جو ہے ہلکے میں لے رہے ہیں کہ پرشاسن نے سکتی تو آج دکھائی ہے کل تک سکتی نہیں تھی اور یہ کارن بھی ہے کہ لوگ جو ہے اسے ہلکے میں لے رہے ہیں بلکل سونجیت یہاں پر دیکھا جائے ایک سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ لگاتار ہم لوگوں کو آویر کر رہے ہیں ہر خبر لگاتار لوگوں کو آویر کر رہے ہیں آپ خود جب فیلڈ میں اترتے ہوں گے آپ خود لوگوں کو آویر کرتے ہوں گے اس کے لئے لیکن نیتاؤں کو کیسے آویر کیا جائے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ لگاتار ریلیا ہو رہی ہیں انہیں ہم کیسے روکیں کیونکہ ان نیتاؤں جتنے بھی نیتاؤں ریلی کے لئے پہنچ رہے ہیں وہ تو لبی چوڑی اپنی گیترنگ لے کر پہنچ رہے ہیں کیا انہیں اومیکرون نہیں ہوگا آمرت بھی کر آئے ہیں کنچن یہی بات ہے کیونکہ بیتے دو روز پہلے پنجاب کے مکھے منتری چرنجی سنگھ چننی نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ چنانو کی تاریخ کو ٹالنا چاہتی ہے بی جے پی اور کرونا کا بہانہ کر رہی ہے اومیکرون کا بہانہ کر رہی ہے جب پنجاب کے مکھے منتری اتنی بڑی بات کہیں گے تو لوگوں میں کیا اس کا اثر ہوگا کہ ہم سب جانتے ہیں اور یہی کارن ہے دیکھیں جہاں آج پنجاب میں دو ہزار بائیس ویدان سبا چنانو کو لے کر کے جگہ جگہ پر ریلیاں ہو رہی ہیں آج عام آدمی پارٹی بھی پٹیالہ سے بٹھنڈا تک ایک مارچ نکالنے والی ہے کانگریس بھی اسی دگر پر ہے تو کہیں نہ کہیں نیتاؤں جو کی آئیڈیال ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے ان کا بھی فرض بنتا ہے لیکن کسی بھی نیتا سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس ہمارے پرشنوں کو وہ سیرے سے نکار دیتے ہیں اور دوسرے پرشن کیے اور چلے جاتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں نیتاؤں کا بہت بڑا رول ہے اور ہر خبر پہلے دن سے ہی جب سے کرونا نے دستک دی ہے تب سے ہی ہماری محیم جاری ہے لیکن باوجود اس کے نیتاؤں پر بہت نربر کرتا ہے بلکل کیونکہ سونجیت کئی بار جب ہم خود میں یہاں پر فیلڈ میں اترتے ہیں اور فیلڈ میں اتر کے ہم لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ماسک نہیں لگا رکھا ہے آپ ماسک لگائیے ہم لوگوں کو آویر کرتے ہیں تو لوگوں کا خود سوال ہم سے ہوتا ہے کہ بھائی آپ نیتاؤں کو کیوں نہیں روک رہے ہیں کیونکہ نیتاں تو اپنی ریلیوں میں بینا ماسک لگائے پہنچ رہے ہیں تمام بلکل صحیح آپ نے کہا کہ کل جب اربیند کیجری وال بہاں پر پہنچے تو آپ نے ایک اور بات پر گوھر کیا ہوگا کہ کئی ایسے کارے کرتا تھے جن کے چوہرے پر ماسک نہیں نظر آ رہا تھا سوشل ڈسٹینزنگ تو ہم کیا ہی امید کرے سونجیت ماسک تک یہاں پر نہیں پہن کے پہنچ رہے ہیں یہاں تک کہ تک کہ کانگریس کی ریلیوں میں یا پی سی پریس کانفرنس میں ہم جاتے ہیں وہاں بھی ماسک جو ہے گائب ہوتا ہے تو بہت بڑا رول میں یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں اس سمیں ایسی گائیڈ لائنز جیسے سرکار جو ہے گائیڈ لائنز لے کر کہہ رہی ہے کہ دو گج کی دوری ضروری ہے ماسک پہننا ضروری ہے تو نیتاؤں کے لیے بھی یہ گائیڈ لائنز آنی چاہیے کہ اگر آپ اپنی ریلی میں ہیں کم سے کم آپ اپنا ماسک کو سوائم لگا کر رکھیں تاکہ آپ کو دیکھنے اور سننے والا جو بیٹی سامنے پنگتی میں کھڑا ہے جو جھنڈ میں کھڑا ہے وہ آپ کو فولو کر سکے بلکل کیونکہ سون جی جس طرح سے یہ ریلیا ہو رہے ہیں ریلی میں نیتاؤں کے ساتھ ساتھ وہ ماسوم لوگ بھی پہنچتے ہیں جو وہاں انہیں سننے کے لئے پہنچتے ہیں لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف لوگوں کو ہم آویر کر رہے ہیں خود نیتا لوگوں کو آویر کر رہے ہیں دوسری طرف لوگوں کی جان کیلئے خطرہ یہاں پر بنے ہوئے ہیں خود ہی بنے ہوئے ہیں کیونکہ ریلیا تو روپ نہیں سکتے بلکل بلکل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس خطرے کو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پورے دیش بھر میں لگا تار کرونا کے معاملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پنجاب بھی اس میں اچھوتا نہیں ہے چنڈی گڑ سے بھی اومی کرون کے معاملے جو ہیں سامنے آئے ہیں میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اب جیسا کہ چناؤ آیوک نے بھی یہ کہا ہے اور ابھی ایک بیٹھک بھی ہونے والی ہے جب پنجاب میں چناؤ کی تاریخ کا اعلان ہونا ہے اس سے پہلے سواستے کرمیوں کے ساتھ سواستے ادھیکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھک بھی کی گئی اور آج بھی اسی چلل میں بیٹھک ہونی ہے خاص طور پر پنجاب کو لے کر کے کیا ریلیوں کو ستھگید کیا جائے یا اسی طرح جیسا کہ ہم نے کرونا کے سمیں میں جب کرونا نے سب سے پہلے بار دیش میں دستک دی تھی اور آن لائن کا چلن آیا تھا ایجوکیشن آن لائن پر ہو رہی تھی تو کیا ریلیاں بھی ہم دیکھیں گے آنے والے سمیں میں کہ نیتا اپنی ریلی کو ایڈریس اپنے کاریالے میں اپنے گھر سے بیٹھ کر کے آن لائن کر رہا ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا خطرہ ضرور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لگاتار ریلیوں میں اومٹ رہی بھیڑ جو ہے اور اس خطرے کو دستک دے رہی بلکل بلکل بہت بہت شکریہ اسمان جی تمہارے ساتھ جننے کے لیے تمام اپ ڈیٹ ہم تک پہنچانے کا بہت شکریہ تو واقعی تصویریں تو حیران کرتی ہیں کیونکہ ریلیاں لگاتار ہو رہی ہیں نیتاؤں کا جماورہ لگاتار لگ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اومیکرون نیتاؤں کے لیے نہیں ہیں صرف عام جنتہ کے لیے ہی ہے چلی آگے بڑھتے ہیں خبروں میں پنڈری کی بات کر لیتے ہیں پنڈری میں پھر سے یوریا خات کے لیے خوب مارا ماری دیکھی جا رہی ہے کسان دن بھر یوریا خات لینے کے لیے لمبی لائنوں میں لگا ہے اور انہیں صرف پانسو کٹے ہی خات باتا گیا ہے جبکہ کسانوں کو لگ بھر تیس ہزار یوریا خات کے کٹوں کی ضرورت ہے جی ہاں تصویریں ٹی وی سکرن پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک پر پھر سے خات کی قلت یہاں پر برادی کے کسان صبح سے ہی لائنوں میں لگے ہوئے تھے اور شام تک کچھ لوگوں کو ہی یوریا خات مل پایا پانسو کٹے ہی باتے گئے جبکہ کسانوں کو تیس ہزار کٹوں کی ضرورت ہے تو کسانوں کا کہنا ہے کہ صبح سے لمبی لائنوں میں کسان لگ جاتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں یوریا خات نہیں مل پا رہا ہے پانسو کٹے ہی باتے گئے ہیں ابھی تک کسانوں کا کہنا ہے کہ تیس ہزار کٹوں کی ضرورت ہے لیکن پانسو کٹے وہ کیا کریں گے صبح سے لائنوں میں لگ جاتے ہیں اور شام تک یوں ہی لائنوں میں لگے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کسانوں کے ہاتھ صرف اور صرف کشاہ ہی لگتی ہے خات کے لئے کسانوں کی لمبی لمبی لائنیں تصویریں ہم لگاتار دکھاتے ہیں صبح سے ہی کسان یہاں لائنوں میں لگ جاتے ہیں کئی بار تو آپس میں ہی کسانوں کی جھڑپ تک ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسانوں کے ہاتھ صرف مایوسی لگتی ہے پانسو کٹے ابھی تک باتے گئے ہیں جبکہ کسانوں کو تیس ہزار کٹوں کی ضرورت ہے تو پنڈری کی یہ تصویریں ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لگاتار کسانوں کا یہ آروپ بھی ہے کہ کئی لوگوں کو یوریا خات مل جا رہا ہے لیکن کالا بازاری کر کے جو کسان معصوم یہاں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہ شام تک اسی طرح سے لائنوں میں آپ کو لگے ہی ملیں گے اور شام کو جب ان کا نمبر آئے گا جب انہیں یہ امید ہوگی کہ اب یوریا خات مل جائے گا صبح سے جب کھڑے ہوئے ہیں تب یوریا خات ہی یہاں ختم ہو جاتا ہے کسانوں کا خود کہنا ہے کہ ہمیں کافی نقصان ہو رہا ہے اگر یوریا خات ہمیں نہیں مل پایا تو آنے والے سمیں میں ہمارے لئے دکتیں پریشانیاں سمسیاں ہیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی یوریا خات کے لئے لگاتار مارا ماری ہو رہی اور دوسری طرف کشی منتری کا کہنا ہے کہ خات یہاں پون روپ سے کسانوں کو مل رہی ہے یقین نہیں ہوتا کہ بھروسہ کن کی باتوں پر ہو ان معصوم لوگوں پر جو صبح سے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں جو تصویریں لگاتار ہم دیکھتے ہیں یا پھر کشی منتری کی زبان پر جو وہ یہ کہتے ہیں کہ خات کی کوئی قلت نہیں ہے دو طرح کی باتیں لگاتار ہم آپ کو دکھاتے ہیں یوریا خات کے لئے کس طرح سے مارا ماری ہو رہی ہے ٹی وی سکرنگ پر تصویروں کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لائنوں میں صبح سے اپنا کام چھوڑ کر یہ کسان لگ جاتے ہیں تاکہ انہیں خات مل جائے چلیے سی پیچ اس وقت کی بڑی خبر سرسا سے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ٹی وی سکرنگ پر سرسا سے آپ کو دکھا دیں کشتو نوارن سمیتی کی ماسک بیٹھاک گرہ منتری انیلوچ کریں گے بیٹھاک کی ادھیاکشتہ اس وقت کی بڑی اور اہم خبر دفیر بارہ بجے شروع ہوگی دستانیہ پنچائد بھون میں یہ بیٹھاک ہوگی آٹھ قرآنے اور نئے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سرسا کشتو نوارن سمیتی کی ماسک بیٹھاک گرہ منتری انیلوچ بیٹھاک کی ادھیاکشتہ کریں گے دفیر بارہ بجے یہ بیٹھاک شروع ہوگی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر کشتو نوارن سمیتی کی ماسک بیٹھاک گرہ منتری انیلوچ کریں گے بیٹھاک کی ادھیاکشتہ دفیر بارہ بجے شروع ہوگی یہ بیٹھاک اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ٹی وی سکرین پر اس تھانیہ پنچوائد کی آٹھ پرانے اور آٹھ نئے ایجنڈوں پر چرچہ ہونی ہے اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ٹی وی سکرین پر تو دفیر بارہ بجے سے شروع ہوگی بیٹھک اس تھانیہ پنچائد بھابن میں یہ بیٹھک ہوگی آٹھ پرانے اور آٹھ نئے ایجنڈوں پر چرچہ ہونی ہے اس بیٹھک میں اس بیٹھک کا کافی انتظار تھا لوگوں کو ساتھی آپ کو بتا دے کہ کشنیوارن سمیتی کی ماسک بیٹھک یہ ہونی ہے اس بیٹھک میں کئی اہم مددوں پر چرچہ بھی ہونی ہے نئے اہم یہاں پر آٹھ نئے اور آٹھ پرانے ایجنڈوں پر چرچہ ہونی ہے تو کشنیوارن سمیتی کی بیٹھک آٹھ پرانے اور آٹھ نئے ایجنڈوں پر چرچہ ہونی ہے تو ہمارے ساتھ سرسل سے ہمارے سنبھا داتا ویجے جڑ گئے ہیں ویجے اگرہ منتری انیل ویج کے دیکشتہ میں یہ ماسک بیٹھک ہونی ہے دفعہ اور بارہ بجے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ جو خبر آ رہی ہے سامنے آٹھ نئے اور آٹھ پرانے ایجنڈوں پر چرچہ ہوگی سرسل کے پنچائے دون میں جلہ کشنیوارن سمیتی کی بیٹھک کا آئیوجن کیا جانا ہے جس میں کمیٹی کے ادکش ہریانہ کے سواستہ منتری، غرہ منتری، انیل ویج اپسیت ہوں گے اور ساتھ اب جو سرسل کے تمام جو ادکاری وہی شکر کریں گے تو کل اس پیٹھک میں سولہ ایجنڈے رکھے گئے ہیں جس میں آٹھ پرانے ہیں اور آٹھ نئے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ماسک بیٹھک قریب دو سال کے بعد آئیوجن کی جائے گی کیونکہ کرونا کا جو سرگرمہ نے کہہلا تھا اس کے بعد سے جو ایسی ماسک بیٹھک کا آئیوجن تھا وہ ہریانہ سرکار نے رد کر دیا تھا جس کے بعد اب قریب دو سال کے بعد اس ماسک بیٹھک کا آئیوجن کیا جائے گا جس میں ہریانہ کے منتری انیل ویج پہنچیں گے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ویج گرائے منتری کی ہیں جس کو لے کر پورے جلہ پرشاستن اور سرسل پرشاستن میں بھی ایک ہر کم پر دیکھنے کو مل گیا ہے کیونکہ جانکاری یہی مل گیا ہے کہ انیل ویج سرسلہ جلی کے کسی بھی تھانے کا انیلکشن بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ سواستن منتری بھی ہیں اور یہی جانکاری مل گیا ہے کہ کہیں نہگریک اسپطال یا پورے جلی کے کسی بھی اسپطال کا انیلکشن کر سکتے ہیں تو ساپس طور پر ادھکاری بھی الارٹ دہائی دے رہے ہیں انیل ویج کی کارکرم کو لے کر وہ بارہ بجے بتایا جا رہا ہے کہ بارہ وزے انہیلویج پنچائے دعونوں میں جلہ کس میوارن سمیتی کی بیٹھک میں شامل ہوں گے اور ساتھ ان کے ساتھ ادھکاری بھی شامل ہوں گے چلی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے وچو ہے آپ کا تو آٹھ پرانے اور آٹھ نئے ایجنٹوں پر چٹیا ہوگی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں سرسہ سے بڑی خبر چلی اسی کے ساتھ اس بولٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکار